موسیقی کیلاش کے دلکش تہذیبی رنگوں سے سجی وادی چترال کا ایک اور خوبصورت رخ جہاں کل تک مردوں کے زیر اثر محول میں خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی آج بزنس ومن بن گئی چترال میں قائم ایک ادارے نے خواتین میں گپ شپ کے نام سے کشیدہ کاری کا مقابلہ رکھا جس میں حصہ لینے والی خواتین کے کام کی لاہور، اسلام آباد اور دبائی میں نمائش ہوئی جس میں کشیدہ کاری کے یہ شاہکار انتہائی مہنگے دام و فروخت ہوئے یوں ان خواتین کو ایک بڑی رقم مل گئی یہاں سے ان کی معاشی آزادی کے نئے سفر کا آغاز ہوا اور انہوں نے چترال کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہجاب شاپنگ آرکیڈ کے نام سے خواتین کا اپنا شاپنگ سنٹر بنا ڈالا بلتے ہیں ان باہمت خواتین سے میرا نام حلیمہ اسرار ہے ایک سوالی کہ چترال میں چیز کی نیڈ ہے اور خواتینوں کے لیے یہ ایک اچھا اپرچنیٹی کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے چیزیں یہاں سے خرید کر لکے جاتے ہیں ان کو اتی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ بزاروں میں اتنا وہ نہیں خواتینوں کے لیے اس کے اندر تقریباً سارے جو چیزیں ہمارے ڈریسز ہیں خواتینوں کے اور مختلف ویرائیٹیز کے چیزیں ہیں جو کہ صرف خواتینوں کے لیے ہیں اور یہ ایک پارٹنرشپ کی طور پر ہم نے کھولا ہے جو کہ میرے ایک اور ساتھی ہے میرے ساتھ اور اس کا اپنا ایک الگ بوتیک ہے اور ساتھ میں ہم دونوں کا ریٹیلنگ کا بھی ہے جو کہ ہم عام کپڑے ریٹیل کرتے ہیں ہاں پر میرا نام تہمینہ پروین ہے اور میں چترال ٹاؤن سے میرا تعلق ہے ہم ساتھ افراد میرے گھر میں رہتے ہیں اپو میرا ڈرائیور ہے اکی ایس میں اور مہینے کا وہ پندرہ آزار کماتے ہیں میں بیے کر چکی ہوں ابھی جو یہاں پر میں نے شوپ کھولا ہی ہے میں نے یہاں پر ادارہ ہے ان کے تھوہ ہم نے یہ کام یہاں پر کر رہی ہیں پہلے تو ان کے ساتھ ہمیں بوئیٹری کا کام کرتے تھے سینٹر چاہ کے پھر وہاں ہماری ملاقات کے اتھی سے ہوئی جو کہ ایسٹریلین لیڈی ہے انہوں نے یہاں پر آکے ہمارے ساتھ ڈیزائننگ کا کام کیا پھر کمپیٹیشن اس کا کمپیٹیشن ہو گیا اور اگزیبیشن کے لیے ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے پھر وہاں جا کے ہماری جو چیزیں جو ہم نے بوئیٹری کا کام کیا تھا ہماری بیسز تھی انہوں میں مجھے 1.60.000 پیسے ملے تھے جس سے میں نے سوچا کہ میں بیسنس کروں اس پیسوں سے پھر میں نے 80.000 پیسنس پر لگا دیا کیونکہ چترال میں لیڈیز شوپنگ سینٹر کی بہت ضرورت تھے کیونکہ یہاں پر یہ کلچر نہیں ہے کہ عورتیں باہر جا کے بازار جا کے اپنی شوپنگ خود کر سکیں اس لئے ہم نے سوچا کہ یہاں پر ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں لے کر آئیں اور سارے خواتین یہاں پر آکے ایزی لئے اپنی شوپنگ کر سکیں میرا نام یاسمین حسین ہے میرا تعلق اپر چترال سے ہے میں نے جو ہے اپنا ایک شاپ کھولا ہوا ہے جس پہ میں نے تقریباً والا ایک انویسٹ کیا ہے جس میں میں نے کاسمیٹکس کی چیزیں اس کو کھولنے کا شروع سے وہ تھا شوک تھا میرا میں کرنا چاہتی تھی بعد میں مجھے خواتین کی طرف سے ڈیمانڈ کا بھی پتا چلا سب نے کہا کہ ضرورت ہے ہم اس چیز کے لیکن ہمارے پاس یہاں پر اپرچونیٹی نہیں ہے تو یہی سوچ کے میں نے اپنے سلون بھی شروع کر دیا یہاں پر میرے پاس ورکنگ ویمن جو زیادہ تر آتی ہیں اور شادیوں میں بھی مجھے بلاتی ہیں یہاں پر شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو برائٹ کو تیار کرنے کے لیے بھی مجھے بھی رہتی ہوں بدل رہا ہے پاکستان آگے بڑھیں ہمارے ساتھ آئیں اپنی سوچ کو مصبت بنائیں پاکستان سے پیار کریں اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ دعون کریں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں